جب لائیو سٹریم کیا گیا ہے تو آج تک اتنے لوگ ایٹر ٹائم لائیو نہیں دیکھ رہے تھے ریکارڈ توڑ دیاں اس نے مطلب جو ہے تیس منٹ میں اسی لاکھ لوگ جو ہے لائیو واش کر رہے تھے چندریان تھری کی لینڈنگ کو کہ انڈیا کے ایک مشن کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے کہ وہ کتنی مطلب کتنے لوگوں نے دیکھا ہے ورلڈ ریکارڈ قائم کی ہے ہم تو ایک سرگر لگاتے ہیں اور چاند پہ پہنچ جاتے ہیں انہوں نے تو لاکھوں اربو ڈالر خرج کے میں رہے گئے ہیں ہمارے پاکستانی لوگ تو ایک پچاس کٹ سگرٹ پیتے ہیں اور چاند پہ پہنچ جاتے ہیں ایرے مشن پہ ابھی کام ختم نہیں ہوا یہ تو ابھی شروع آتا ہے آگے دیکھو کیسے کیسے سیٹلیٹس لانچ کرتے ہیں بھئی سب کچھ کریں گے میں کہتا ہوں پاکستان نے تو کبھی انڈیا سے مدد مانگنی نہیں ہے یہ تو شرم محسوس کرتے ہیں یہ جا کے شاید یہودیوں سے مانگ لیں اسرائیل سے مانگ لیں امریکہ سے مانگ لیں انہیں کافر نہیں کہتے ہیں انہیں کافر کہا دیتے ہیں بس کافر ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ان کو دیتے کچھ نہیں ہے ہم اس چاند پہ رہے ہیں جسے کہتے ہیں چندہ مامو ہم اس چاند پہ رہے ہیں چندہ مامو پہ رہے ہیں ہمیں کیا چاند سے لینا دینا ہماری تو اپری زمین ہی چاند ہے یہی سب کچھ ہے ہم تو اس کو چاند کی طرح نہیں سمجھتے ہیں کبھی پانی آ گیا آ گیا کبھی سرکاری پانی آئے نہ آئے بل تو آتا ہے بجلی آئے نہ آئے ہر روز ہر دفتے بعد مہنگی تو ہوتی ہے میرا حال چاند پہ اتنی مہنگائی نہیں ہوگی دیکھیں اگر یہ مدد مانگیں گے بھی تو وہ ان کوئی نہیں دیں گے کس لیے دیں گے یہ تو ان کے ساتھ بھی کچھ چیٹنگ کر کے آ جائیں گے ان کا سسٹم بھی جا کے غراب کر کے آ جائیں گے یہ تو سگے بھائی کے ساتھ نہیں چل سکتے تو وہ انڈیا کے ساتھ کیا چلیں گے بہت بہت مبارک کل چندریان تھری جو مشن ہے وہ مکمل ہو گیا کیا کہنا چاہیں گے ہم اکثر آپ سے ملاقات ہوتی تھی تو اب تو دیکھیں اتنی بڑی خبر آئی ہے کیا ویورز کو کہنا چاہیں گے ہمیں کیا مبارک دی رہی ہے ہمیں اس کا کیا فائدہ ہے ہم تو چاند پہ پہلے ہم تو ایک سرگر لگاتے ہیں اور چاند پہ پہن جاتے ہیں انہوں نے تو لاکھوں اربو ڈالر خرج کے میں رہے گئے ہیں ہمارے پاکستانی لوگ تو ایک پچاس کٹ سگرٹ پہتے ہیں اور چاند پہ پہن جاتے ہیں اور ہم نے کیا کرنا ہے بس بدنصیبی ہے پاکستان کی کہ ہمارے پاس بھی بہت اچھے سائنسدان ہیں بہت اچھے ڈاکٹر ہیں سب کچھ ہے مگر ہم نے پوزیٹیف چیزوں کے پیچھے ہم نہیں بھاگے ٹھیک ہے نا کہ جس سے پاکستان کو فائدہ ہو کسی کو پاکستان کا نیک نام ہو اب دنیا میں پہلا ہے انڈیا ملک بن گیا جس جگہ پہ انہوں نے وہ اتاری ہے پہلا ملک ہے جس جگہ جان پہ انہوں نے وہ ساؤت پول کے اوپر ساؤت پول پہ وہاں تک کسی نے بھی نہیں اتار سکا ٹھیک ہے انڈیا نے اتاری ہے دنیا میں پہلا ملک ہے اب ظاہر سی بات ہے پہلے ہی وہ اتنا پاپولر ہو گیا ہے اور اب یہ کام بھی وہ کر رہا ہے تو ہر بندہ اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہے گا میرے جیسے بھی بندہ کہے گا یار کسی طرح انڈیا سے دوستی ہو چلو ہم بھی کوئی مزے لے لیں کوئی فائدہ ان سے اٹھا لیں تو ان کے تجربے سے مگر پاکستانی تو بہت پیچھے ہیں ان چیزوں سے بھئی پتہ نہیں ان کو کب اکل آئے گی کب یہ سیدھے ہوں گے کب یہ اپنی عوام کا سوچیں گے کہ ہم نے بھی عوام کو کچھ کرنا ہے ہم تو تو چاند تو دور کی بات ہم تو اپنی پوری زمین پہ اپنے پورے پاکستان نہیں ہم دکھا سکتے ابھی دیکھیں یہ کیبل کار کا جو آدھسہ ہوا ہے یہ تو ہم نے بڑا لائف دکھایا جی آرمی چلی گیا جی بارہ گھنٹے گابریشن ہو گیا جی ہم اس کو بچا رہے ہیں جی اوہ بھئی ایسے ذرائے پیدے کیوں کی ہیں وہ تو مقامی بندے نے ایک لفٹ لگائی ہوئی ہے آپ نے اتنی تو ہزاروں ایسے لفٹیں پہاڑوں میں لگی ہوئی ہیں آپ نے اپروول کیوں دیا ہے کیوں اجازت دیا ہے کیوں نہیں ان کو روڈیں دیا ہے کیوں نہیں سڑکیں بنا کے دیا ہے کہ لوگ اب خودکشیہ کر رہے ہیں اب یہ تو خودکشی ہے نا سیدھی سیدھی خودکشی ہے یہ جو چیل ڈولی والی لفٹ ہے یہ تو سیدھی خودکشی ہے اس کا تو کوئی اتبار نہیں ہے ہماری تو کیبل کار پدریاتا کی ٹوٹ جاتی ہے ہر دو تین سال بعد آدھسہ ہو جاتا ہے ہماری چیئر لفٹوں کی طاعت ٹوٹ جاتی ہے جس کی روزانہ مطلب ہے چیکنگ ہوتی ہے تو وہ تو ایک لوکل بچارے نے بنائی ہوئی تھی تو کیوں نہیں اس چیزوں پہ ہم انڈیا چاند پہ پہنچ رہے ہیں وہ راستے بنا رہے ہیں پوری دنیا کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں اور پاکستان اپنی عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا بھائی خودارہ پاکستان کے جو مجودہ عکمران ہیں ہم ان سے امید رکھتے ہیں کہ خودارہ کچھ کریں کچھ شرم کریں یار کچھ تو انڈیا سے کچھ سبق آصل کر لے ویسے تو ہم کہتے ہیں انڈیا نے مارا یہ کر دیا انڈیا نے ہمارے لیے یہ کھڑا کو دیا انڈیا نے ہم پہ پانی چھوڑ دیا وہ کہاں لے کے جائے پانی آپ نے کیوں نیم بنائے ہوئے آپ کے پاس کیوں نہیں جگہ مطلب کہ پانی سٹور کرنے کی کیوں نہیں رکھی ہوئی ہے ایک دفعہ یہ ورلڈ بینک میں مطلب ہے کہ وہاں کیس لے کے گئے تھے کہ انڈیا ہمارا پانی روگ رہا ہے تو انہوں نے کہا انڈیا نے کہا جی انہوں نے پانی ضائع کرتے ہیں جو ہر سال سمندر میں پھینکتے ہیں اس کا ایک کیا حال ہے یہ کیوں نہیں اپنے لیے ڈیم بناتے ابھی یہ ڈیم یہ جو پانی ہوتا آیا ہے ادھر سے یہ ہمارے تس سال شاید کام آ جاتا جو ہماری فصلے تباہ کر گیا ہے دس سال کے لیے ہماری فصلوں کے لیے کام آتا کیوں نہیں دنیا کہاں پہنچ گئی ہے اور ہم خالی ڈیم بھی نہیں بنا سکتے یار سستی بجلی ڈیم تو بنا دو ملک زراد اب آرمی آگی ہے جی گرین پاکستان بنانے کے لیے تو گرین پاکستان خالی ٹریکٹر سے تو نہیں بنے گا گرین پاکستان تو پانی سے بنے گا کوئی ایوب خان کے دور میں دیکھیں اس نے بڑے بڑے ڈیم بنائے ہیں اس نے بڑی بڑی نیرے نظام دیا ہے دنیا کا سب سے بڑا نیری نظام پاکستان میں دیا ہے ٹھیک ہے ہم کیوں نہیں اب یہ نیری نظام کر رہے ہیں کیوں نہیں اور ڈیم بنا رہے ہیں کیوں ہی مطلب ہے کہ چندہ بھی کٹھا کرتے ہیں ہمارے جیج صاحب نے چندہ بھی کٹھا کیا ہے وہ ہمارے جتنے بھی ڈیم ہیں سلو سلو بن رہے ہیں جتنا بنتا ہے اگلے سال وہ سلاحب میں اتنا مجھے یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں کہ ہم کر تو نہیں رہے لیکن جو کر رہا اس کو اپریشیٹ تو کر سکتے ہیں یا وہ بھی نہیں کرنا ہم نے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کیوں نہیں کرنا چاہیے ہمارے ہم ساہے جیسے بھی ہے دیکھا ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ اس کو اپریشیٹ کریں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے محنت کی ہے اللہ نے آپ کو سلح دیا ہے آپ اور بھی محنت کرو چلو کوئی ہمارے پروسی تو ہیں چاہے ہم نے ایک ہزار سال ساتھ کٹھے رہے ہیں ان کے ساتھ ٹھیک ہے نا اب آپ آج مجھ سے لیادہ ہو جاتے ہیں تو آج آپ ترقی کر جائے تھے تو کل مجھے آپ کا ماضی بھول جانا چاہیے کہ کل ہم کٹھے بنتے کھیلے ہیں کٹھے بیٹھے ہیں تو مجھے تو آپ کو کہنا چاہیے اچھا کام کی ہے یہ تو نہیں کہنا ہے تم نے کیسے کر لیا تم کہاں سے لیا ہے جتنا دماغ ہمارے پاس ہے اتنے ہی ان کے پاس ہے جتنے وسائل ان کے پاس ہے اتنے ہمارے پاس ہیں ہمارے کہاں استعمال ہو رہے ہیں ان کے تو نظر بھی آ رہے ہیں کہ جو پتہ چل رہا ہے چندریان تھری ہو گیا پتہ چل گیا کچھ سی ایو بن گیا پتہ چل گیا کہ کوئی سپیس میشن ہو گیا ہمارے دماغ کہاں پہ ہیں ہمارے دماغ کیوں نہیں نظر آ رہے ہیں ہمارے دماغ ابھی کل پرسوں کا واقعہ ہے دیکھیں کہ پاکستانی کسی بندے نے اپنی کرنسی جلائی ہے ٹھیک ہے اس میں پانچ ہزار کے نوٹ بھی تھے پانچ سو کا نوٹ بھی تھا ہزار کا بھی تھا پتہ نہیں کتنے لاکھوں کی کرنسی اس نے جلا کے روڈ پہ پھینکی ہے کیوں وہ اسی لیے کہ اس کی ویلیو نہیں رہی نا اپنا نقصان کی ہے نقصان تو اس نے کر کے اپنا دجاج ریکارڈ کر رہا ہے کہ بھئی اس پیسے کا فائدہ کیا ہے اس لاکھوں سے ایک مرلہ زمین بھی نہیں وہ خرید سکتا اتنے پچاس لاکھ سے اور میں آپ ایک مرلہ زمین نہیں خرید سکتے ہو ٹھیک ہے تو آپ چاند پہ کیسے جاؤ گے غریب کے لیے تو زمین بھی تنگ ہے غریب کے لیے علاج بھی نہیں ہے غریب کے لیے گاڑی بھی نہیں لے سکتا جو ایک دو لاکھ کی گاڑی تھی وہ تیس لاکھ کی گاڑی ہے مجھے یہ بتائیں اس مشن کے بعد پاکستان کو بھارت سے مدد لے لینی چاہیے سپیس پروگرام کے اندر اپنی سیٹلائٹس بھیجنے کے لیے اگر اس طرح کی مدد لے لے سپارک ہو ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا دیکھیں اگر یہ مدد مانگیں گے بھی تو وہ ان کو نہیں دیں گے کس لیے دیں گے یہ تو ان کے ساتھ بھی کوئی چیٹنگ کر کے آ جائیں گے ان کا سسٹم بھی جا کے غراب کر کے آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ تو سگے بھائی کے ساتھ نہیں چل سکتے تو وہ انڈیا کے ساتھ کیا چلیں گے کیا ان میں انسالائیت نہیں ہے کیا ان کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں کیا ان کا دماغ نہیں کام کرتا یہ کیوں نہیں بنا سکتے یہ تو اس سے پہلے جا سکتے تھے جب ایٹم بم ہم نے پہلے بنا لیا انڈیا سے بکتر بم گاڑیاں ہم نے پہلے بنا لیا انڈیا سے جہاز ہم نے پہلے بنا لیا انڈیا سے ہر چیز ہم نے انڈیا سے پہلے بنا لیا تو انڈیا سے پہلے ہمیں چاند پہ جانا چاہیے تھا نا سر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم چاند پہ رہ رہے ہیں وہاں پہ پانی نہیں ہے تو یہاں پہ بھی پانی نہیں ہے وہاں پہ بجلی نہیں ہے ادھر بھی بجلی نہیں ہے وہاں پہ گیس نہیں ہے ادھر بھی گیس نہیں ہے تو ہم تو پہلی چاند پہ رہ رہے ہیں یہ آپ نے سنا نہیں ہے ہم اس چاند پہ رہ رہے ہیں جسے کہتے ہیں چندہ مامو ہم اس چاند پہ رہ رہے ہیں چندہ مامو پہ رہ رہے ہیں ہمیں کیا چاند سے لینا دینا ہماری تو اپری زمین ہی چاند ہے یہی سب کچھ ہے ہم تو اس کو چاند کی طرح ہی سمجھتے ہیں کبھی پانی آ گیا آ گیا کبھی سرکاری پانی آئے نہ آئے بل تو آتا ہے بجلی آئے نہ آئے ہر روز دفتے بعد مہنگی تو ہوتی ہے میرا حال ہے چاند پہ اتنی مہنگائی نہیں ہوگی وہ پتہ ہے جب لائیو سٹریم کیا گیا ہے تو آج تک اتنے لوگ ایٹا ٹائم لائیو نہیں دیکھ رہے تھے ریکارڈ توڑ دیاں اس نے مطلب جو ہے تیس منٹ میں 80 لاکھ لوگ جو ہے لائیو واش کر رہے تھے چندریان تھری کی لینڈنگ کو سر اس لیے کر رہے تھے نا کہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے بھی اس کا تجربہ کیا تھا مگر لینڈنگ نہیں کر سکے تھے ٹھیک ہے اب جب آپ محنت کرو گے سر فوڈبول کتنے لوگ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں نا اس کا بھی ریکارڈ توڑ دیا اس نے اتنے فوڈبول ایٹا ٹائم نہیں دیکھتے آپ اب اس چیز سے اندازہ کر لیں کہ انڈیا کے ایک مشن کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے کہ وہ کتنی مطلب کتنے لوگوں نے دیکھا ہے ورلڈ ریکارڈ قائم کی ہے ان کو پتہ ہے جب وہ وہاں پہنچ سکتے ہیں تو ظاہر ہے جب کئی بھی انسان چیز دیکھیں جاتا ہے نا اس کو دس چیزیں اور بھی نظر آتی ہیں صحیح بات جب انہوں نے وہ دیکھا ہے تو دس چیزیں اور بھی دیکھیں گے نا اور دس چیزوں کو اور انتظار کریں گے اب ان سے کہ یہ دس اور بھی کر سکتے ہیں وہ کہے یہ مشن پر بھی کام ختم نہیں ہوا یہ تو ابھی شروع آتا ہے آگے دیکھو کیسے کیسے سیٹیلیٹس لانچ کرتے ہیں بھئی سب کچھ کریں گے میں کہتا ہوں پاکستان نے تو کبھی انڈیا سے مدد مانگنی نہیں ہے یہ تو شرم محسوس کرتے ہیں یہ جا کے شاہد یہودیوں سے مانگ لیں اسرائیل سے مانگ لیں امریکہ سے مانگ لیں انہیں کافر نہیں کہتے ہیں انہیں کافر کہہ دیتے ہیں بس کافرین ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ان کو دیتے کچھ نہیں ہے جو دے گا وہ کافر نہیں ہے جو دے اس کا بھلا جو نہ دے اس کا بھی بھلا وہ صاحب ہے نا اگر تو ہر سال ہندو ادھر بھی کچھ بیج رہے ہوں راشن پانی یہاں کوئی ہماری ایڈ مدد کر رہے ہوں تو ہم ہندو کو بھی کہیں گے یہ بھی کافر ہے بس یہ بھی بھائی ہے ہم تو دیکھیں جدر نیاز بڑھتی ادھر چلے جاتے ہیں اس ٹیم ہم نہیں دیکھتے کہ یہ اہل تشیہ ہے یہ دیو بندی ہے یہ کس مسئلک ہے ہم کھانے سے غرض رکھتے ہیں کوئی خوبصورت سا پیغام دے دیں آخری آخری پیغام یہی ہے کہ بھائی ابھی بھی صدر جاؤ کچھ بھی نہیں بگڑا پاکستان کا بھی کچھ بھی نہیں بگڑا اگر یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے خدارہ مخلص ہو جاؤ یہ نہ سوچو کہ پیسے سے سب کچھ بنے گا آج ہر بندہ کہتا ہے کہ میری بچی پڑ جائے بی اے کر جائے ڈاکٹر بن جائے تو بس وہ اس کا رشتہ اچھا آجائے گا اس کو اچھا انسان مل جائے گا پھر بھی نہیں ملتا صحیح بات جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب سے بھی شادی کی امیر سے کر کے بھی دکھائی ہے تو ہم لڑکی نہیں دیکھتے ہم اس کی ایڈیوکیشن دیکھتے ہیں اس کی نوکری دیکھتے ہیں اس کی خوبصورتی دیکھتے ہیں جب لڑکا دیکھنے جاتے ہیں تب بھی یہی چیزیں دیکھتے ہیں جب ہم دیکھیں نا پاکستان میں بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کی یہی ذہن میں نے شادی کرنی ہے امیر لڑکی سے امیر ہونے ہیں اب نواز شریف کی اتنی بیٹیاں تو ہیں نہیں کہ کیپٹن سفدر جیسے ادامات سارے بن جائیں گے زرداری کی بھی اتنی بیٹیاں نہیں ہیں زلفقار علی بٹو کی بھی اتنی بیٹیاں نہیں تھی کہ زرداری جیسے دماد پاکستان سب کو دماد بنا لیتا وہ ٹھیک ہے نا تو اب ہر پاکستان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کسی امیر کی لڑکی پساؤں اور جلدی جلدی امیر ہو جاؤں اور ہر غریب لڑکی کی خواہش ہوتی کہ میں گوئی امیر بھئی ایسے نہیں ہوتا امیری غریبی اللہ کے ہاتھ میں ہیں غریب ہو کے بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہو امیر ہو کے بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہو ان چیزے سے نکل جاؤ کوئی جاتے ہوئے پیسہ لے کے گیا سکندر کے آزم کے ہاتھ خالی تھے اس نے کیا تھا میرے ہاتھ خالی رکھنا جب میں جاؤں تو پتہ لگے دنیا کو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا ہمارے یہ سانسیں ہمارے کام کی ہیں ہمارا یہ دماغ ہمارا کام کیا ہے اور پیسہ ہمارے اگر میرے پاس پیسہ نہ بھی ہونا میرا دماغ کام کرتا ہوگا تو میں اچھے سے اچھا کھانا یہاں سے کھا کے جاؤں گا اگر میرے پیسہ سب کچھ نہیں کرتا اگر میں پیسہ لے کے جاؤں تو ہو سکتا ہے وہ ہوتل والا کے ہے نہیں جی اب تو ختم بھی ہو گیا